ایک تو کاروبار آیا میرے سامنے ایک خاتون نے کسی مرد سے شادی کی بچہ پیدا ہوا پیدائش کے بعد عدالت گئی خلا کی ڈگری لی بچے کا نان نفقہ بندوایا اور اس پروسیز میں آٹھ مہینے لگ گئے وہ باپ اپنے بچے کو آٹھ مہینے تک اس نے بیٹی تھی بیٹی کو آٹھ مہینے تک اس باپ نے بولو نا بھائی نہیں دیکھا سنے بات ہو کیا رائے آٹھ مہینے بعد بچارہ اپنی بچی کو سینے سے لگایا پھر کیا ہوا ہے پھر اس خاتون نے کہی اور شادی اچھا اپنا نان نفقہ بھی بندوا دیا جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا دودھ تو پلائے نہ پلائے وہ ڈبے کا چل رہا ہوگا لیکن اپنا نان نفقہ بھی شہر سے بندوا لیا ادارت تو دے دیتی ہے نا مہر بھی دو یہ بھی دو فلاں پھور اچھا خاصہ لے اب وہ کہی اور شادی کی اس نے وہاں سے بھی ایک بچہ یا بچی پیدا ہوئی ادھر سے بھی کھلا لیا سمجھ رہے ہیں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے ویمن رائٹس کے نام پہ وہاں سے بھی کھلا کی ڈگری لی اور وہاں سے بھی اپنے بچے کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں بندوا دی بزنس وہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں ہے کل میری بیٹی جوان ہوئی اس کا مستقبل کیا ہوگا ایک تو بچی بھی گئی میری کسٹڈی میں نہیں ہے دوسرا عدالتیں آدھا اسلام لیتی آدھا نہیں لیتی عدالتیں اسلام کا وہ حکم لیں گی جو عورت کے حق میں جا رہا ہے عورت کے حق میں جاتا ہے کہ عدد کے دوران خرچہ باپ کے ذمہ ہیں بلکل مانتے ہیں بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہیں بھئی طلاق کے بعد بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اسلام نے جہاں مرد پہ یہ ذمہ داری ڈالی اس کو رائٹ دیا ہے کہ بچے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں پلیں گے تربیت اور ہفتے میں ایک دن چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ گزاریں گے اور بیٹا جب سات سال کا ہو جائے گا تو آپ کی کسٹڈی میں دیا جائے گا کیونکہ اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے تربیت ماں سے زیادہ اچھی کون کرتا ہے باپ کرتا ہے اس میں روب ہے اس کا ماں بھی خیرخواہ ہوتی ہے لیکن روب نہیں ہے تبھی آپ دیکھیں جو ان لوگ کے بالدین باپ باہر ہوتا ہے اکثر بچے بگڑ جاتے ہیں تربیت تو باپ کا روب ہوتا ہے ماں محبت کرتی ہے تربیت کی فگر کرتی ہے لیکن روب نہیں ہوتا سات سال میں بچے کو محبت کے ساتھ روب بھی چاہیے اور روب کس کے پاس ہے باپ کے پاس اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو ان کو اور بچی جب بلوغت کے قریب ہو تو اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو کیونکہ فقہ لکھتے لئے انہ بر رجال اب لڑکی کو غیرت کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی نگرانی کرے تو فقہ کہتے ہیں باپ اپنی بیٹی کے حق میں جتنی غیرت رکھتا ہے ماں وہ غیرت نہیں رکھتی یہ نیچرل ہے یہ تو صبح و شام آتا ہے بچی کی کہیں دوستی یا ماں باپ سے چھپاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ میرا میٹر اتنا نہیں گھومے گا باپ کو پتا چلے گا اس کا میٹر کیا ہو جائے گا شاٹ تو یہ کباب میں ہڈی اللہ نے باپ کو بنایا ہے کہ اس کی بیٹی کی طرف کوئی آسانی سے نہیں آسکتا آپ کہہ سکتے ہیں فلاں کا اببہ ایسا نہیں وہ تو غیرت لئے چند مثالیں تو چند تو چرسی بھی ہوتے ہیں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں میں اوور آل یہی ہے تو عدالت میں عورت کی حقوق کے تو لے لیے نہ چوڑ لیا شوہر کو جہاں مرد کی بات آتی ہے وہ خان سامہ ہے بس وہ عدالت میں آگے کیا کرے گا مو دکھائی کہ بچوں کو پیسے دے گا اور بچوں کو جو عدالت لانے جانے کا خرچہ وہ بھی باپ سے لیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں خواتین پہ جوب کی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں جوب کریں خرچہ نہیں ڈالا جا رہا گھر سے باہر بھی ہو جائیں گی شوہر کی خدمت بھی گئی جوب کی وجہ سے بچے بھی پیدا نہیں کر رہی نسل بھی نہیں بڑھا رہی خاندان بھی نہیں دے رہی طلاق لیں گی تو خرچہ کس پر سارا باپ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں